لدا کو ہم اپنا اٹوٹنگ سمجھتے ہیں غلطستان کے عوام کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس کرگل بورڈر کو کھولا جائیں تاکہ ہم منقسم جو سینکڑوں خاندان ہم آپس میں تقسیم ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں اور جس طرح دنیا کے ہر بائزہ چہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے معاملات معاشی معاملات چلانے کے لئے ٹریڈ کا استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں اس روڈ کو فوری طور پر کھولنا چاہیے اور پاکستان بی بس پارٹی کے منشور کے اندر یہ شامل ہے آج اللہ کا کرم ہے یہ ہماری سٹریگل کا جدوجہد کا نتیجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی پاکستان بی بس پارٹی کے صدر امجد ایڈوکیٹ کو جاتا ہے اس کا بھی آج یہ سراند ہے اور آج یہ ان کا مطالبہ بھی رہا ہے کہ کرگل بورڈر کو فوری طور پر کھولا جائے تاکہ منقصی مخاندانوں کو میل آجا سکے تاکہ ہم پوری دنیا کے اندر تجارت کر سکے ہمارا مقابلہ میں نے یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اس طرح میں نے پہلے کہا ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا ہمارا مقابلہ اس سسٹم کے ساتھ تھا اس نظام کے ساتھ تھا جس نظام کے تحت عوام کے اوپر ظلم زیادتی نائنصافی ہو رہی تھی لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کو تمام حلقوں سے آرانے کے بعد ہمارے وہ معزز لوگ پھر انہوں کی گود میں جا کے میٹھیں حاکمیت حق ملکیت کے لیے ہمارا پہلا بھی لوگا جو ہم اس ملکے لے آئیں گے یہ ہم نے پوری قوم سے وعدہ کر کے ہیں چاہے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے چاہے دوسرے بینج پر ہمیں بیٹھنا پڑے ہم اس بیل کو لے کے آئیں گے تو ہماری ریکویسٹ ہوگی ان تمام ممبران معزز ممبران سے وہ پاکستان بی بس پارٹی کا ساتھ دیں کیونکہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کا مسئلہ ہے یہ ہمارے قوم کی مستقبل کا مسئلہ ہے یہ ہمارے جینے والے گلگت پلستان کے عوام کا مسئلہ ہے تو ہمارا مطالبہ ہے ہمارا ریکویسٹ ہیں ان تمام ممبران سے پاکستان بی بس پارٹی کے حق حاکمیت اور حق ملکیت کے اس بیل کو ہمارا ساتھ دیں دیکھیں گلگس کردو روٹ ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ تھا لیکن یہ کسی کے حد تک کھل ہو گئے لیکن ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو جو پہلے ہمیں وریفین دی گئی ہے ڈی جی ایس ایف ڈیو نے اسی وریفین کے تحت اور اسی ڈیزائن کے تحت جہاں پہ ہمیں آٹھ ٹنلز بتائیں تو ہمارا مطالبہ ہے آٹھ ٹنلز وہاں ہونی چاہیے اور جو ڈیزائن ہمیں بتایا گیا ہے جو سائز ہمیں بتایا گیا ہے اس وریفین کے اندر ہمارا مطالبہ ہے کہ اسی ڈیزائن اور اسی چوڑائی کے تحت ہم روڈ چاہتے ہیں اور میار کو بھی انشاءاللہ ہم چگن بیلنس کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے جہاں جہاں اگر انہوں نے اچھے کام نہیں کیے تو ہم بہت سارے ایکسپرٹ کو بلائیں گے انجنرز ہمارے ہوں گے ہم بلائیں گے بٹھائیں گے لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی کوتہ ہی ہم برداشت نہیں کریں گے جو فیرستوں کے اندر اتنی بڑی ساجس کی اطاعت منظم طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک طریقہ ربنایا جس کی تحت بہت سارے لوگ پولی تک نہیں پہنچے بہت سارے لوگوں کو اس جگہ سے اس جگہ بہت سارے لوگوں کو اس علقے سے دوسرے علقے میں اس طرح کر کے انہوں نے ایک ٹیکنیکل انداز میں پری پول ریگن کے اندر یہ شامل ہوتا ہے اس کے ذریعے انہوں نے بہت بڑی دندلی کی میں سمجھتا ہوں ان دونوں انتخابات کے اندر دندلی ہوئی لیکن بہت بڑی دندلی یہاں دوہزر بیس کے اندر یہ ہے جس کے ہم مضمت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس ایوان بالا کو اور اس مقدس ایوان کو انشاءاللہ ہم عوامی ان حقوق کی جو تلفی کی جارہی ہے ان کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے پھر ساتھ میں ہمیں یہ خچات ہیں ہمیں یہ تحفظات ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت آئی ہے وہ حکومت گلگت بیستان کے اوپر ٹیکسس مختلف قسم کے ٹیکسس نافذ کرنا چاہتے ہیں جیسے کی شاید آپ لوگوں کو بھی آیا ہے اس چیز سے کہ نومنتخب وزیراللہ نے کہا کہ ہم تمام سبٹریز کو ختم کریں گے اور مختلف ٹیکسس کے ذریعے ہم آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکسس لگانے کے بعد ہم کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ ہم مختلف مسائل کا شکار ہوں گے مختلف مشکلات کا شکار ہوں گے تو میں بحضیت اپوزیشن کے ایک ارکان میں ایک رکن انشاءاللہ اپنے احتجاج اس فورم کے ذریعے اٹھاؤں گا اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اقتدار میں جو ہے حضب اختلاف کے اندر بہت بڑی طاقت ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے ہم جب ایڈوکیٹ صاحب اس وقت ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی گلیر بلستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی سوج ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک تحریک ہے وہ ایک نظریہ کے نام ہے وہ انشاءاللہ ان کی شانہ باشانہ ہم چلیں گے اور گلیر بلستان کے اوپر ہونے والے تمام مظالم کے خلاف انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی اور اپوزیشن مل کر ڈٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے واقعی کل بھی ہمارے صدر صاحب نے وضاحت کی کہ ہمارے وسائل پر قبضہ کے خدشات ہیں جن جن وسائل پر قبضہ کے خدشات ہیں ان میں ہمارے منیرل سے ان میں ہمارے جو زمینے ہیں ان میں ہمارے جو بہتے دریا ہے اور ان میں ہمارے بہت سارے ایسے پہاڑے جہاں پہ لیڈیزش کا ایشو ہے تو ہم سمجھتے ہیں لیڈیزش کا حقامہ رکھتے ہیں ان تمام پہاڑوں کا مالک ہم ہیں ان تمام ریگستانوں کا مالک ریگستان کے عوام ہیں اور انشاءاللہ ایک ایک انچ زمین کی اور ایک ایک دانہ منیرز کی انشاءاللہ ہم تحفظ کریں گے پاکستان پیپس پارٹی اور انشاءاللہ پوزیشن مل کر اور جیسے کہ آپ سب کو یہ پتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن بڑے طریقے سے دندلی کے ساتھ آئیں اس الیکشن کے اندر بڑی دندلی ہوئی پھر پول رگنگ کی گئی اس کے بعد نتائش کے اندر دندلی ہوئی اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے خاص کر خلقہ دو جو ہمارا پاکستان پیپس پارٹی جمیل کا حلقہ ہے تو ہم اعلان کر چکے ہیں کہ عوام کے اندر اس حلقے کا نمائندہ جمیل احمد ہیں اور اس کے اوپر بہت بڑی شبخون مارا ہے اور خاص کر عوامی جو منڈیٹ کے اوپر انہوں نے شبخون مارا ہے انشاءاللہ ہم نے کمیشن کا مطالبہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ کمیشن جلد تشکیل ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی قبضہ مافیہ ہے جو جبری اس اسمبلی میں اپنے آپ کو ممبر تصور کر کے اس اسمبلی کے اندر براجمہ ہے انشاءاللہ یہ کمیشن ان کو باہر کریں گے جب تک کمیشن کے رپورٹ نہیں آتا اس وقت تک ہم اس حلقے کو ویڈھڑ سمجھتے ہیں اس حلقے کو ابھی بھی کسی کو ممبر ہم تصور نہیں کریں گے اسی طرح جیسے کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ گلگت پلستان کی چوبیس حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کو یکسر مسترد کی یکسر مسترد کرنے کے بعد مختلف اضلاع کے اندر سے مختلف حلقوں سے آزاد امیدوار آئے ان آزاد امیدواروں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام نے تو اس وفاقی جو جماعت ہے اس کو تو مسترد کی تھی لیکن آپ لوگوں نے عوام کے اس فیصلے کو مسترد کیا جس کی میں مضمت بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں وہ قومی غدار ہے وہ عوام کے اس فیصلے کو مسترد کر کے دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کر کے آج حکومت کے بینچو پر بیٹھے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ عوام کے منڈیٹ کے ساتھ عوام کے ان تاثرات کے ساتھ عوام کے ان خواہشات کے ساتھ ان کے منافی ہے جس کی میں مضمت بھی کرتا ہوں اور ان کو میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے عوام کے اس رائے دہی کے ساتھ آپ نے غداری کی ہے تو انہی علمات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شبوریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بحیثیت آپ بلتستان کا اشہوز تو کامن ہے جس کے اوپر پوری جی بی کے مبران کو چاہیے کیس فلور سے ان معاملات کے اوپر بات ہو ان معاملات کے حل کے لئے جدوجہد کریں باقی رہی بات بلتستان کے حوالے سے اہم چند لوگوں کے مطالبات ہیں ہمارے عوام کے مشترکہ وہ ہے الیکٹریسٹی کا ایشو ہے وہ ہے مختلف سڑکوں کا ایشو ہے وہ ہے مختلف پاور پروجیکٹ کا ایشو ہے وہ ہے جو یونیسٹری کا ایشو ہے تو ان ایشوز کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بلتستان کے تمام مبران بیڑھ کر اس ایوان کے اندر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کال نکالیں دیکھیں گلگس کردور اوٹ ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ تھا لیکن یہ کسی کے حد تک کال ہو گئے لیکن ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو جو پہلے ہمیں ویریفنگ دی گئی ہے ڈی جی ایس ایف ڈیولیو نے اسی ویریفنگ کے تحت اور اسی ڈیزائن کے تحت جہاں پہ ہمیں آٹھ ٹرنلز بتائیں تو ہمارا مطالبہ ہے آٹھ ٹرنلز وہاں ہونی چاہیے اور جو ڈیزائن ہمیں بتایا گیا ہے جو سائز ہمیں بتایا گیا ہے اس ویریفنگ کے اندر ہمارا مطالبہ ہے کہ اسی ڈیزائن اور اسی چوڑائی کے تحت ہم روڈ چاہتے ہیں اور میار کو بھی انشاءاللہ ہم چیک ان بیلنس کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے جہاں جہاں اگر انہوں نے اچھے کام نہیں کیے تو ہم بہت سارے ایکسپرٹ کو بلائیں گے انجنرس ہمارے ہوں گے ہم بلائیں گے ہم بٹھائیں گے لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی کوتہ ہی ہم برداشت نہیں کریں گے